ناظرین مکلی قبرستان مکلی چھٹا کے قریب واقع ہے یہ قبرستان جس میں لاکھوں قبریں ہیں تقریباً آٹھ کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے یہاں کئی بادشاہ ملکہ علماء فضلہ فقہ محدثین شعرہ مغل نواب فلسفی اور جرنل سپرہ دکھا کے ہیں یہاں کی قبروں کے خاص بات ان کے دیدہ زیب خد و خال اور نقش نگار ہیں جو نہ صرف آل قبر کے زمانے کی نشان دہی کرتے ہیں بلکہ اس وقت کے تحضیب ثقافت اور ہنرمدی کا بھی مو بولتا ثبوت ہیں یہاں موجود قبریں تاریخی اعتبار سے دو ادوار میں تقسیم کی جاتی ہیں پہلا سمہ بادشاہوں کا دور جو تیرہ سو باون سے پندرہ سو بیس تک رہا اور دوسرا ترکھاؤں بادشاہوں کا دور جو پندرہ سو چھپن سے پندرہ سو بانوے تک رہا ان امارتوں کے ڈھانچے نہایت مضبوط ترزے تعمیر نہایت امدہ اور تعمیری مواد بہت ہی اعلی میار کا ہے ان قبروں پر کی گئی نکاشی اور کشیدہ کاری کا کام اپنی مثال آپ ہے یہ قبرستان تاریخ کا وہ ورثہ ہے جو قوموں کے مٹنے کے بعد بھی ان کی عظمت و ہنر کا پتہ دیتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہر سال ہزاروں لوگ قبرستان میں آتے ہیں کراچی سے تھٹا جائیں تو شہر کی حدود شروع ہونے سے قبل ہی مقلی کا تاریخ کی قبرستان آتا ہے جہاں ایک روایت کے مطابق سالے چار لاکھ قبریں ہیں وسیل سلسلہ کو کے تینتیس مربع مل رقبے میں تینتیس بادشاہ، سترہ گورنر، سوال لاکھ علیہ کرم اور لا تعداد عدبہ، شورہ، دانشور، اہل علم، عام آدمی سپرہ دکھا گئے ہیں یہ ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے جو یونس کو عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے ناظرین اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں